بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا میچ وینر آج میں بات کر رہا ہوں ایسے پلیئر کی ایک تو جو میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں بہت عرصہ اور جن کی بیٹنگ ایسی تھی کہ ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ ہم بھی اس طرح کی بیٹنگ کریں جس طرح کی رات کو ہم شاٹے سوچتے تھے نا وہ صبح گرونڈ میں وہ مار دیتے تھے تو اور بہت لوگوں نے میرے سے کہا کہ جی اس پہ بات کریں تو میرا بھی اپنا بھی دل تھا کہ جی میں بات کروں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میری فیلنگ ہے اس چیز کی کہ پاکستان میں جتنے بھی بیٹسمن آئے ہیں لوگ میرے سے کہتے کہ میرے پاس بہت ٹیلنٹ تھا کہ کہ جی میں نے اتنا پرفارمس نہیں دیا جتنا میرے پاس ٹیلنٹ تھا یہ میں اکثر فکرات سنتا ہوں لوگوں سے لیکن میرا یہ بلیو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں جتنا ٹیلنٹ اللہ نے اس پلیئر کو دیا تھا نا اتنا ٹیلنٹ میں نے نہیں دیکھا کسی بھی پلیئر کے پاس جی میں بات کر رہا ہوں صحیح دنور کی کہ ایسا زبردست پلیئر تھا کہ جسے ہم یہ بیٹنگ کر رہا ہوتا تھا نا تو ایسا لگتا تھا کہ جس طرح کرکٹ بہت ایزی ہے کہ بولر بڑے نہ سپن ہو رہا ہے نہ سونگ ہو رہا ہے اس طرح زبردست کھیلتا تھا اور جس طرح میں سپیشلی ان کے ساتھ بیٹنگ کر رہا ہوتا تھا نا تو میں بہت انجوائے کرتا تھا وہ اس لیے کہ یہ بولر بے اتنا پریشر ڈال دیتے تھے کہ ہمارے لیے سکور کرنا مشکل ہی نہیں رہتا تھا کہ ہم اپنے آرام سے کھیلتے رہتے تھے اور اتنا زبردست رسٹ ورک تھا نا ان کے پاس کہ ایسا رسٹی کھیلتے تھے کہ پاکستان میں ایسا رسٹی پلیئر میرا نہیں خیال کہ کوئی آیا ہو اگر میرے سے کوئی رائے لے تو میں کہوں کہ بیس پاکستان کا ون ڈے پلیئر سعید انور پروڈیوس کی اور یہ ون ڈے کی جس طرح بھی کوئی ورلڈ ڈیون بنے گی نا تو سعید انور آرام سے اس میں فٹن ہو جے گا کہ یہ ایک ایسا پلیئر تھا اور اس نے پاکستان میں شروع کیا کہ جی ہارڈ ہٹنگ کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح کھیلتے ہیں اچھا میں آپ کو مزید داری کی بات بتاؤں یہ تو سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ سعید بھائی یہ نا ڈریسن روم میں نا ساروں سے زیادہ نروس آدمی تھے کہ اتنا پریشر ہوتا تھا تھا نا سعید بھائی پہ کہ یہ ایسا لگتا تھا اس طرح جا کے اور گراؤنڈ میں جاتے ہی ساتھ یہ نا یہ اور بولر اتنے نروس ہونے شروع ہو جاتے تھے ان سے کہ جی بالکل چینج ہوتے تھے کہ اور ڈریسن روم میں بہت پریشر بیچ میں جا کے پچھ پہ پہنچتا ہی ان کی شخصیت بدل جاتی تھی تو ایسا اوپنر پاکستان میں میرے خیال میں ابھی تک تو نہیں آیا کہ جس طرح کا سعید انور کھیلتا تھا میری نظر میں اور کچھ کہہ سکتے وہ ان کی ہے لیکن میرے خیال میں اتنا اچھا پلئر پاکستان نے ابھی تک نہیں پیدا کیا بندے کا اور یہ تو میں پلئر ایک ہی بات کر رہا تھا اچھا بحیثیت انسان اگر میں بات کروں نا اچھا میرے میں بہت سارے گریٹ پلئر کے ساتھ کھیلوں جس طرح وسیم اکرم تھا اے وقار یونس تھا اور جاوید بھائی تھے اور سلیم ملک تھے یہ جتنے بھی میں گریٹ پلئر سے ملوں نا اپنے ملک کے بھی اور بار یہ سب وٹی ہوتے ہیں یہ پریشر میں بھی ہے نا اس طرح کا حسی مزاک کرتے ہیں کہ دوسروں کا ریلیز ہو جاتا ہے اور سعید بھائی ان ساروں سے آگے تھے سعید بھائی اب تو داڑی میں چلے گئے ہیں داڑی آلے ہو گئے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں اللہ ان کو استقامت دے بڑی زبردست چیز ہے اب تو لیکن ساروں سے زیادہ وٹی مینیجر سے لے کے پلئر تک کے کمروں میں انہوں نے فون کرنے آواز چینج کر کے کہ جی تو میں ادھر بلایا ہے تو لڑکے ادھر جا کے کھڑے ہوتے تھے کئی دفعہ تو یہ میرے ساتھ ہوا ہے اچھا ایک انسیڈنٹ آپ کو سناتا ہوں کہ ہمیں نا فیصلہ بھائی میں نا سعید بھائی کپتان تھے فیصلہ بھائی میں سعود افریقہ سے ٹیسٹ میچ ہار گئے سو حارون رشید نا ہمارے مینیجر تھے تو ان دنوں نا موبائل نئے نئے آئے تھے اور حارون بھائی کو نیا موبائل ملا تھا اور سعید بھائی کو بھی نیا ملا تھا تو ان کے موبائل پہ نا اسٹم نمبر نہیں آتا تھا اور ہمارے نا چیئرمن ہوتے تھے ظلفکار بخاری تھے اسٹم چیئرمن تو میں اور سعید بھائی سیٹ پہ ساتھ بیٹھے تھے سعید بھائی نے اپنے موبائل سے نا حارون رشید کا نمبر ملایا اور حارون بھائی سے کہتے ہیں کہ حارون یہ سینئر لڑکے کیا کر رہے ہیں تم ان ساروں کو بار کر دو یہ سکور تو کرتے نہیں ہے تو ان ساروں کو بار کر دو حارون بھائی نے کہا کہ جی میں بھی یہی سوچ رہوں کہ ان ساروں کو بار ہونا چاہیے تو سعید بھائی نے پچھے سے فون بند کیا کہ حارون بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ کس کو یہ بخاری صاحب کو چیئرمن کو کیا کہہ رہے ہو آپ تو حارون بھائی بچارے شرمندہ کی کہ وہ یار وہ چیئرمن کہہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ جی ان سے کہہ دے اس طرح کی چیزیں تو اس طرح کی چیزیں نا اکثر کرتے رہتے تھے کہ جی میں نے اور مشتاق احمد نے نا ایک دفعہ پاسپورٹ بنوانے جانا تھا تو ہماری نا دبائی میں تھے ہمارا پاسپورٹ رنیو ہونا تھا تو کسی بندے نے نا ہمیں لینے آنا تھا تو صبح پانچ بجے ہمارے کمرے میں فون کر دیا کہ کہ جی وہ نیچے میں پاسپورٹ آلا آدمی ہوں فورا نیچے آو ورنہ تمہارا پاسپورٹ نہیں بنے گا ہم نیچے پہنچ گئے میں اور مشتاق آنکھیں ملتے ہوئے کہ یار یہ صبح پانچ چھ بجے کہاں سے آ گیا تو پوری لوبی میں ہوتل کی لوبی میں ڈھونڈ کی آئے تو ہمیں نہیں ملا ہم واپسی اپنے کمرے میں آئے تو پھر ہمارے پاس فون آ گیا بھئی تم کہا ہو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں کافی شاپ کے پاس کھڑا ہوں تم کیوں آ کیوں نہیں رے تو میں اور مشتاق ہیں نا دونوں پھر چلے گئے نیچے سارے کافی شاپ میں گھومتے پھرتے رہے کہیں بھی نہیں ملا تو جیسے ہم واپسی اوپر آ رہے تو آگ کے سامنے سعید بھئی کھڑے ہو سو اس طرح کے وٹی آدمی تھے بڑے زبردست جس طرح کا پلئر تھا اسی طرح کا وٹی آدمی بھی تھا یہ اور اور دوست بھی بڑے زبردست تھے کہ جس طرح کسی کو مدد کی ضورت ہوتی تھی نا سو مدد کرنے مدد کے لیے بھی ان اثاروں کے ٹائم تیار رہتے تھے اچھا میں ان کی ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں جو لوگوں نے نہیں دیکھی سنی ہوگی یا کم سننے میں آئی ہوگی کہ کسی بھی پلئیر کے مطلق سعید بھئی ہے نا کوچنگ کو نہیں مانتے تھے اتنا سو میں نام تو نہیں لوں گا ہمارے پاکستان ٹیم میں کے ساتھ بڑے بڑے نام والے کوچز آئے وہ جس طرح بھی سعید بھئی کی تھوڑا سا کوئی چینج کرانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ان کو بالکل روک دیتے تھے کہ نہیں میں جس طرح کھیل تو میں اسی طرح ہی صحیح ہے ان کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا کہ جس طرح میں سکور کرتا ہوں جو میری ٹیکنیک ہے نا ان پہ اپنے آپ پہ بلیو تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوچز غلط ہے یا کچھ تھے لیکن میں بلیو کی بات کر رہا ہوں تو یہ اتنی کوچنگ کو نہیں مانتے تھے یہ اپنا نیشنل گیم کھیلتے تھے جس طرح اور ان پہ ہی کمفرٹیبل رہتے تھے تو یہ کوچنگ والا جو معاملہ ہے نا یہ اس کو اتنا دھیان سے نہیں دیتے تھے اور یہ بلکل صحیح ہے کہ جس سے آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو بہت زیادہ اور یہ جو کوچز کرتے رہتے ہیں کہ یہ تمہارا سارا ادھر گر رہا ہے بازو ادھر گر رہا ہے ویسے اس کو میں بھی نہیں مانتا اتنا کہ آپ بہت زیادہ یہ چیز کریں آپ میش ٹیکنیک کی بات کریں کہ سکور کس طرح کرنا یہ چیزیں بہت پچھے کی ہیں تو ان کو ان کی یعالی خاصیت تھے کہ جی وہ اس طرح کی چیز نہیں کرتے تھے تو یہ ایک ان کا پار تھا اور تیسرا پار جو لوگوں نے دیکھا ان کا کہ کہ جی وہ جسم دین کی طرف راغب ہوئے تو سعید بھائی کو بڑا جھٹکہ لگا کے جو ان کی بیٹی تھی بسمہ تو اس کی جسم ڈیتھ ہوئی کہ کہ جی ہم ملتان سے ٹیسٹ میچ کھیل کے نا تو یہ سعید بھائی کی ان لوگوں میں شادی ہوئی تھی کہ جو ہمارا ایرر تھا نا ان کے شروع میں شادی ہوئی تھی تو جس طرح ایک مہین کا بیٹا تھا جو بڑا بیٹا ہے مہین کا اور یہ بسمہ یہ دونوں ہمارے نا کوچ میں نا کھلونے ہوتے تھے کہ یہ سارے ٹائم سارے لڑکے انہی سے کھیلتے تھے تو ہماری بہت زیادہ ٹیسٹمنٹ تھی تو ملتان میں بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ ختم ہو کے نا لاہور گئے تو خبر آئی کہ کہ جی اس طرح کچھ بھی نہیں تھا تو بس اللہ کی مرضی تو سعید بھائی کی نا یہاں سے زندگی چینج ہوئی کہ ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی نہ رہی تو یہاں سے سعید بھائی کی جو زندگی چینج ہوئی نا کہ دیکھو اللہ نا تھوڑا سی قربانی مانگتے ہیں قربانی مانگنے کے بعد دیتے بہت کچھ ہے سو اللہ نے جو دین کا دین ان کو دیا جو ان کی زندگی بدلی کیونکہ سعید بھائی ہے نا جو اب زندگی گزارتے ہیں اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ آدمی تھے کہ سعید بھائی میوزک ان کے گھروں میں اس ٹائم آٹھ اٹھ دس دس لاکھ روپے کے میوزک سسٹم اور ساری چیزیں تو جس ٹوٹلی چیز ہوئی تو اللہ نے ان کو بالکل چینج کر دیا اور اللہ نے اولاد بھی دی لیکن لیکن زندگی بھی بدل دی سو اب ایسی زندگی ہے سعید بھائی کی کہ جی مطمئن کہ ایسے مطمئن ہیں کہ جی ہم تو آپ وہ کہیں کرکٹ میں نظر آجاتے ہیں کچھ کرتے ہوئے وہ بالکل ڈیڈیکیشن سے ایک سعید پہ لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو کتنے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے تو اللہ ان کو اس چیز میں استقامت دے حوصلہ دے اور میری یعنی دعا ہے کہ جی اللہ دوسرے لوگوں کا بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بھی لوگوں کو دین کے لیے قبول کرے اور اللہ ان کو اس میں استقامت دے لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ سارے میں پلیئرز کو کہتا ہوں کہ جی جو بڑے پلیئرز گزرے ہیں کہ جی وہ واپسی سرف کرے اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ینگ لڑکوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ تو ایسا بیٹسمن ہے کہ میری میرا نہیں خیال کہ کہ جی پاکستان میں ایسا بیٹسمن آیا ہوگا اچھا اور سعید بھئی کی ایک کوالٹی آپ کو اور بتاؤں گی کہ یہ ان کو ان کو ہے نا سنگل تو ان کے لیے ایسا تھا جس طرح کوئی لینا بات ہی نہیں سٹائک روٹیٹ کرنا جو آج کل بہت لوگوں کا مسئلہ ہے کیونکہ جو لوگوں کو آج بھی نہیں آتا تو سعید بھئی کو یہ بہت پہلے سے آتا تھا جس طرح کا ان کی رسٹی پلیئر تھے جس طرح کا یہ کھیلتے تھے تو میرا دل کسی ٹائم یہ کرتا ہے کیونکہ سعید بھئی کو گرونڈ میں آنا چاہیے اپنا یالا آرٹ ہے نا ان کے پاس بیٹنگ کا آرٹ تھا یالا آرٹ ہے نا یہ لوگوں میں نہ ٹرانسفر کریں کیونکہ جی کس طرح کھیلتے ہیں کیونکہ جی کس طرح سٹائک روٹیٹ کرتے ہیں تو ایک دل میرا یہ کرتا ہے لیکن پھر جس طرح میں سعید بھئی کو دوسری طرف دیکھتا ہوں کیونکہ جو کام اب سعید بھئی کر رہے ہیں اور جہاں لوگوں کو اس سے بھی آگے کی چیز سکا رہے ہے کیونکہ جی ہم کس طرح اپنے اللہ کو راضی کر لے کس طرح ہماری دونوں یالا جہان بھی بنجے والا جہان بھی بنجے تو میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اگر یہ کام نہ کر رہے ہوتے اور سعید بھئی لوگوں کو کرکٹ نہ سکاتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب اس سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو اللہ ان کو اس میں استقامت دے